میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں اب آپ بیچ میں میں نے آپ کی بیچ میں نہیں بولا تھا تو آپ اس بات میں احتیاط کر لیجئے مجھے جانا ہے میں آپ سے جلدی اجازت کروں گا گالی نہیں دینا ہے گالی گالی کسر لکھ میں معذرت کر رہا ہوں آپ سے گالی نہیں دینا ہے جی پھر آپ مجھے انٹرپ کرتے رہے ہیں آپ گالی من دیں آپ اگر مجھے یہود و نسارہ کا ایجنٹ کہتے ہیں تو وہ میرے لیے سب سے بڑی گالی ہے اس قوم کے اندر مسلمانوں کے اندر آپ کسی کو کہہ کر دیکھئے آپ کسی علمی دیم کو منافق کہیں گے آپ کے لیے زمین جانم بنا جیں گے آپ میرا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ آکے کوئٹہ میں جلسہ کریں گالی دے ہم نے کوئی گالی نہیں دی جس طرح سے یہ گفت کر رہے ہیں آپ بھی جانے ان کا کام جانے میں آپ نہیں دی آپ ایکنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے گالی دیتے ہیں مولانا آپ میری بات سنیں آپ دھمچے دیتے رہی ہے کہ زبان کار دے گئے آپ عملاند کر دینا اگر آپ کوئٹہ کے ائرپورٹ سے نکلے مولانا ہم گالی دینے والے لوگ نہیں ہیں گالی مت دو جیازہ آپ یہود و نصارہ بھی بات کہو اگر آپ نے گالی دی ہمارے موں میں زبان ہے مسئلہ یہ ہے کیا کیسی بات کرتے ہیں آپ کے لیے منافق گالی ہے ان کے لیے یہود و نصارہ گالی ہے آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں جیازہ بھائی ایک بات میری بات سنیں یہ دونوں گھرات ہیں میں چاہتا ہوں گا آپ کلی جگہ آرام سے لیکن نکتہ یہ ہے دیکھیں آپ بھی جب یہ یہ سٹیٹمنٹ اتنی دیتے ہیں کہ منافق ہے ثابت کریں گے ثابت کرنا پڑے گا وہ آپ ثابت کرنے ہی سکتے ہیں کیونکہ بہت یہ سبیٹکٹیو بیہس ہے میری بات سنیں ان کے قاسلے میں یہود و نصارہ ہے یہ کیا یہ انجیو والے آپ کے پاس رپورٹ موجود ہے انجیو والے لوگوں کو پیسے نہیں دی رہے ہماروانی کے لئے اچھا لہٰذا لہٰذا آپ سارے یہود و نصارہ کو نیستو نابود کرنے دنیا میں اگر دم ہے تو یہود و نصارہ کو سب کو نیستو نابود کر دو دنیا کے تعلقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے نہیں چلائے تھے کہ سارے یہود و نصارہ کو آپ نے گالی بھی نہیں دی لیکن بحث کسی اور طرف نکلے لہٰذا بحث آپ اس پر نہیں ضرورت ہے آپ کو ایک دوسرے کو گالی نکلے لہذا خیاصت کرنے کے لئے دوسرے کو گالی نکلے گالی مد دے گالی مد دے میں آپ نے اپنے کیادت کو سمجھاؤ اپنے کیادت کو سمجھاؤ نہیں اسلامی روایت کو سمجھتا ہے نہ پشتون روایت کو سمجھتا ہے نہ نشوت کی روایت کو سمجھتا ہے نہ چوری کی روایت کو سمجھتا ہے نہ نشوت کی روایت کو سمجھتا ہے نہ حکومت کے ساتھ مل کر کچونی کے چوری کی روایت کو سمجھتا ہے آپ کو وہ سبق سکھائیں گے آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ ادھر جو بچے لندن ہیں وہ یاد رکھیں گے قوم کو چیلنز کرو تم قوم کو چیلنز کرو مجھے کیا چیلنز کرو قوم کھڑی ہے وہ الیکشن میں ہے گی لکشن میں الیکشن میں پناہ چل جائے گا وہ مشرق کی ٹیمنگ کے ساتھ ملیں گے میری بات آپ سن لیں آپ یہ انٹرپٹ کرتے رہیں گے مجھے احساس ہوتا کہ یہ یہی کریں گے تو میں ان کو بھی نہیں بولنے دیتا اور مجھے آپ دیکھ لی جائے بھی گالی کون دے رہے بات ہو آپ کی لیڈر دیا رہا ہے آپ یہودوں سے سکارا مت دو آئیستہ گالی مت دو گالی کوئی کسی کو بھی اگر گالی دیا تو زبان کٹ لوں گا آپ لوگ کٹ لیا کریں میں اس نے میں تھوڑی بات کر رہا ہاں یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں یہ لڑنے آئے ہیں میں لڑنے میں نہیں آئے ہیں سب کا ٹھیک ہے ان کا بھی ٹھیک ہے آپ ان کو گالی مت پہ اور آپ کا ملکل ٹھیک ہے آپ ان کو بھی گالی مت پہ اب آگے بات کرو دلیل کی بات کریں دلیل کی بات کریں پڑ گئے بنگو نے کہا آپ کو آرگومنٹ نہیں ہے تو اسی پر لڑتے رو بھائی صاحب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنیا بڑا کام ہم کرنے نکلیں اگر دوسرے کے ذہن میں کوئی اور مشورہ آئے یہ تو حکومت میں رہتے ہوئے انہوں نے ڈرون اٹائس کے سزدے میں کوئی نہیں کیا یہ حکومت میں کیوں ہیں یہ اسطیفہ تو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اب نہیں ہے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے جو ہمارے ساتھ اغوانستان کے اندر ہوا امریکہ نے جو اغوانستان میں کیا انہوں نے کہا امریکہ کے خلاف عمران خان نے کوئی نہیں کہا اگر تقریر سن لیں تو پتا چل جائے گا کہ امریکہ کے خلاف کہا اور امریکہ اصل مجرم ہے یہاں کے حالات خراب کرنے کا مگر میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سارے کام کرنا چاہتی ہے اس کے اندر معیشت اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ ہمارا ڈرون اٹائس کے خلاف کرنا قوم کو لے کر دنیا کو دکھانا تھا کہ اگر ہم نے اس میں غلطی کی ہے تو ہمیں بتاؤ کہ بھئی کریکشن کر دے کریکشن کر دو کہ بھئی آئندہ یہ کر لینا اچھا اگر ہماری قصر رہ گئی ہو میں اجازت لوں گا آپ سے تو لہذا میں اپنی بات کر لوں اگر ہم میں کوئی قصر رہ گئی ہو تو آپ پورا کر لیں اگر ہم نوات وزیرستان نہیں گئے تو آپ چلے جائیں میں ہی کہتا ہوں کہ قومی معاملات کے اندر امیچوریٹی دکھانا کہ اس کے اندر بھی اکھٹا نہ ہو تو یہ قوم کو خراب میسج جاتا ہے ہم کہتے آخری میں جواب لیں اگر مظاہر جلوس امن ماشد کی بات ہے ایک جلسہ کوئٹہ میں کر کے پورا اسمان سر پر اٹھایا کہ کوئی کر کے دکھا ہے کوئی کر کے دکھا ہے میں نومبر میں بھی کروں گا دسمبر میں بھی کرنے والا ہوں جمعیت علماء اسٹان خزرستان میں بھی ایک کرتے ہیں خزرستان میں بھی ایک کرتے ہیں خزرستان میں کلات خزرستان میں سلدارات اللہ منگل اخترجان منگل ہے ہم نے جلسہ کیا کلات نے کیا وزرستان میں وزرستان میں ہماری اکرم خان درانی مولانا تھا ورامان صاحب دو آزار گئے ایک سے لے کر آج تک جلسے بھی کرتے ہیں ورک بھی کرتے ہیں جرگے بھی کرتے ہیں ٹی وی پر چلتے ہو میں بریک لے لوں بریک کے بعد آتا ہوں تاشف عباسی صاحب سر میں ایک سیکنڈ میں آئے آپ کے پاس تاشف صاحب سر جی میں ایک سیکنڈ میں آئے آپ کے پاس آروں بریک لے لوں چھوڑی سی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں حسن عصار صاحب مشاہد اللہ صاحب ویلکم بیک ناظرین مشاہد اللہ صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس تمام بیعث پر کہ کیوں ہم سیاست میں برداشت نہیں رکھتے کیوں عبران خان پیس مارچ کرے گا تو ہم تنقید کرتے ہیں کہ اس کے بعد حسن عصار صاحب کو اپنیل لے دیکھیں میں بڑی میں مات ہماری سیاسی بات ہوتی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر پارٹی کو کام کرنے کا حق ہے اس کے کوئی واضح مقاہ سے دونے چاہیے اب مقاہ سے دون بڑی اچھی بات ہے ساری کو ہم نے تو یہ قرارداد ہے منظور کر رہی ہیں متفقہ اصل چیز جو ریکارڈ پہ جاتی ہے نا یو ارنو سے لے کے ہر جگہ وہ تو قرارداد ہے صاحب یہ کہہ رہے ہیں میں کہنا ہے نہیں میرے بات سنیں کھوڑا ساک شہباز شریف صاحب نے بجلی کے خلاف منارے پاکستان پہ لگا لیا اس کا مقصد مجھے سمجھے ساری دنیا کو برداد میں برداد ہوں مقصد یہاں پر بھی جس طرح ڈرونز ایک پرابلم ہیں اس کے خلاف ایک مہارچہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک کچھ سمبولک چیزیں ہوتی ہیں شہباز شریفی اس لیے بیٹا کہ میں بھی یہ تکلیف تمہارے ساتھ برداشت کر کے یہ ایک علامتی اس نے بات کی ہے یہی کر سکتا ہے یہ بھی علامتی واکی ہے اچھا علامتی سنو دنیا کو دکھانا گیا ہم سارے دنوں سے خلاف بھائی تو دنیا کو اگر یہ بات دکھانی ہے تو وہاں جا کے زرداری کے نواز شریف کے مولانا حضر ورمان کے اچھا دوسری بات میں یہ میں ہسٹری بھی بتانا چاہتا ہوں نا کہ یہ سارا فراد ہو گیا رہا ہے اپنی سیاسی ساکھ کو بھال کرنے مثلا کراچی میں نیٹو سپلائی پر یہ آپ کو آج جو خواب آیا ہے ڈراؤنا کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں یہ تو پانچ سو سے پانچ چار پانچ سو ہو چکے ہیں نا ٹوٹل پر یہ اس پہلے بھی کر چکے ہیں اس کا مقصد کوئی نہیں ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان کو اپنا مقصد تیع کرنا چاہیے اپنا یہ بچہ ان کا پیدا نہیں ہوا ہے اس کی شاریدیدی کی ڈیٹ انہوں نے تیع کر لی پارلیمنٹ میں نہیں ہے کوئی بندہ کوئی کانسلر انٹر نہیں ہے اور انہوں نے اس کی لڑکی شڑکی دیکھ کے رکھیوں یہ کوئی بات ہے بھلا جی حسن صاحب نہیں میں مشاہد صاحب کی بات انجوئے کر رہا ہوں اس میں میں ایڈ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا بھی تقیہ کلام علی بابا چاریس چور چوروں کا ٹولار چور ہیں ڈکیت ہیں یہ ہمارا کلچر ہے برانہ منائے میں بیسیکلی صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں دو باتیں ایک تو ایک جملے میں کہ پورا پاکستان اکٹھا ہو جائے اگر ساری پولٹیکل پارٹیز تو آپ ڈرون نہیں روک سکتے آپ ڈرون جس دن گرائیں گے وہ آپ کا تماشا بنا دیں گے ایک بات یہ سمجھ لیں آپ لوگوں کو بے وقوف بنانا بند کریں ایک بات آپ میں حمد نہیں ہے طاقت نہیں ہے سکت نہیں ہے حقیقت یہی ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا ہے جرم زعیفی کی سزا مرگ مفاجات دوسرا مشورہ میں حضرت مولانا صاحب کو دینا چاہ رہا ہوں یہ میں نے پہلی دفعہ ان کو ایک دو دن پہلے سنا ہے ان کی جو پشتوں میں بھیگی ہوئی اردو ہے وہ اتنی پیاری اتنی معصوم اور اتنی کنونسنگ ہے کہ ان کے لب و لہجے پہ ان کی ساری شخصیت پہ بڑا پیار آتا ہے اور بڑا کنونس ہوتا ہے آدمی لیکن آج جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے آرے فلوی صاحب سے بات کرتے ہوئے زبان کٹ لیں گے تو بھائی چوڑیاں باقیوں نے بھی نہیں پہنی ہوئی یہ حرکتیں آپ کرو گے تو لوگ کہیں گے مولوی بیشی ہوتا ہے آپ وہی لہجہ رکھیں جو آپ کا میں نے کل تک سنا ہے وہ بڑا معصوم بڑا سادہ بڑا پروکار ہے یہ زبان کٹ لیں گے فلانا یہ سلطان رائی وغیرہ پنجابی جانتے ہیں اس کو بہت اچھی طرح جو آپ پہ پھتا ہے جو آپ پہ ججتا ہے آپ اسی کو آپ کو فیصلہ کرنا دیجئے میں اصل نصار صاحب آپ کا بہت احترام کرتا ہوں آپ کی تجزیہ کا میں اکثر وقت پڑتا بھی ہوں آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ بات دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے عدب کے ساتھ ہونی چاہیے احترام کے ساتھ ہونی چاہیے جو سختی ہوئی اس پر واقع ان کو بھی دکھ ہوا ہوگا آپ نے بھی محسوس کیا اس پر نہیں ہونا چاہیے جیسے کہ آپ نے کہا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہی رہے گی کہ ہم دلیل کے ساتھ بات کریں وقار اور عزت کے ساتھ دوسری بات میں یہ کہتا ہوں دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ پگڑی یہ مسلمان کا اور پشتون قبائل کا ایک غیرت کا علامہ ہوتا ہے انہوں نے انہوں نے پگڑی لالی جیسے ہی جاتے ہیں انہوں نے پاؤں میں پینک دیا اگر قبائل پگڑی کا احترام رکھتے ہیں اسی پگڑی پر مقاہ